روزغار باندھا میرا اس کے علاوہ اور کوئی روزغار نہیں ہے میں سات بچیاں بچے ہیں ماں والدہ سمیت تو میں ان سب کا پیٹ اسی ریت کے اوپر سے بڑھتا ہوں رزق ماں کے خوالتا ہوں ان کو لیکن یہ لوگ آ کے تانکتے ہیں تو پلیز ہمارے ہیلپ کی جائے سیول انتظامیوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیز فائلنڈ کے بالکل سامنے دنگا کراس میں جہاں پر کچھ ہی دیر قبل یہاں پر ایکٹیویسٹوں نے ایک احجاج کیا کافی ٹائم یہاں پر ایک روڈ بند تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ صوبوں سے ایک مزدور جو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہو ہیں عزر حسین صاحب ان کو پیس چچو کی ڈنگا میں وہاں پر رکھا گیا پابندے سلاسر رکھا گیا جس کی وجہ سے یہاں کے جتے جو ایکٹیویسٹ تھے مزدور طبقہ تھا وہ سڑکوپا نکلائے انہوں نے زبدست احجاج کیا اور بلاخر پولیس کو محمد عزر حسین صاحب کو چھوڑنا پڑا اور اس وقت میرے ساتھ موجودوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں پوکڑا گیا اور کیا ریزم ہے آپ کہاں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریزم کے حلال کمانے کے لئے کیا تھا جی ریزم کا اپنا کمانے کے لئے تو مجھے پوکڑا گیا ہے ریزم کے حلال دریا کے پنچ کے کنارے پہ تو عرصہ انیس سو چرونجا سے میں ریت وہاں سے انیس سو اچھرانوے سے وہاں سے ریت نکال رہا ہوں اور میں نے دویس سو گیارہ میں وہاں پہ لفٹ لگائی ہے اس کے اوپر بھی ایک لفٹ لگائی ہوئی ہے تو جب بھی میں وہاں پہ ریت نکالنے کے لئے ریت وہاں سے نکال کے رالے کنارے پہ لے کے آتے ہیں اور وہاں سے گاڑی لڑ کر کے لے کے جاتی ہے لیکن یہ بار بار آ کر ہمیں وہاں پہ تنگ کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نہیں جائیں یہ علاقہ انڈیا کا ہے تو وہاں سے انڈیا پوشٹ جو تقریباً تین ہزار میٹر دور ہے اور ہماری آرمی کی جو پوشٹ ہے وہ ایک سو میٹر دور ہے وہ بلکل ہمارا علاقہ ہے انیس سو اچھر کے بعد جو ابھی بھی جو ایل او سی کی جو پٹی گوگل پر شو ہو رہی ہے اس کے مطابق بھی میں تین ہزار میٹر نیچے کم کر رہا ہوں لیکن یہ بار بار آرمی والے تنگ کرتے ہیں وہ انہوں نے میرا روزگار بند کیا ہوا ہے ہم پوشٹوں کے چکل لگاتے ہیں کبھی ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں ہم وہ کہتا ہے امیٹر انتظامیہ کے پاس کیونے جاتے ہیں کام تو آپ کا سیبل انتظامی کے ساتھ بنتا ہے سیبل انتظامیہ کو بعد میں وہ جا کر پھر درخواست دیتے ہیں یا کوئی شغایت کرتے ہیں آپ کبھی ان کے پاس گئے ہیں سیبل انتظامیہ کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں لیکن ان کو آنا چاہیے نا آپ کہیں کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں یہ پرابلم ہے نہیں 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 کہ اس والے سے نہیں جانا چاہیئے تھا لیکن یہ بار بار تنگ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہماری پوشٹ پہ آ جاؤ پھر ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی آپ کو دوارندی میں بلایا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں جی آپ کو سیر پہ بلایا ہوا ہے بات سودر پوشٹوں کے چکر لگواہ کبرا واپس بیج دیتے ہیں یہ 20 دن پہلے انہوں نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے بیس دن کے بعد جب میں دوبارہ پھر آرڈر ملنے پہ پار گیا ہوں کام کرنے کے لیے تو پھر وہ آرڈر سے گئے آپ یہ ایک کر در آئے تھے انہوں نے آرڈر دیا تھا جی کہ یہ چار آدمی جائیں اور جا کر وہاں سے رید نکالیں اپنی اپنی جگہوں سے تو میں نے وہاں سے رید نکالنا شروع کیا یہ تقریباً دس دن پہلے کی بات آئی در آئے تھے نیچے تو پھر جب میں نے ریدر کے روشنی میں آپ وہاں پر گئے پھر ساکب صاحب جو ہے انہوں نے دو آدمی مچھلی پکڑنے والوں کو لے کے گئے تھے وہ ان کے اوپر آفیار کروائی ہم نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے جی رید کا معاملہ ہی نہیں آپ رید نکالیں جو ہے نا مچھلی والوں کے اوپر پہ پندی ہے روزغار بند ہے میرا اس کے علاوہ اور کوئی روزغار نہیں ہے میں سات بچیاں بچے ہیں ماں والدہ سمیت تو میں ان سب کا پیٹ اسی رید کے اوپر سے بڑھتا ہوں اور اس اقماع کے خوالتا ہوں ان کو لیکن یہ لوگ بار بار آدمی والے آ کے تانکتے ہیں تو پلیز ہمارے ہیلپ کیجائے سیول انتظامیوں کے ہوئے ناظرین یہ تھے عزر حسین صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرا عام ہے کہ رید نکال کر اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہو چونکہ روزغار ہی مارا ہے اسی پہ چلتا ہے دریا پہ تو سیول انتظامیہ کو چاہیے کہ جنہیں جو ایشیو یہاں پر ہو رہے ہیں ان کو حل کریں ناظرین مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملز افکار جیکی ٹی وی ڈنگا کراس تحصیل حجیرہ ڈسٹرک پونچ جمہ کشمیر